موسیقی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں سے شامی کباب کی بہت ہی مزیدار سی ریسی بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہ ہے ابھی صبح کا ٹائم اور آج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچے تھوڑا سا لیٹ ہی اٹھیں اور میں بھی تھوڑا سا لیٹ اٹھیں ہوں کیونکہ پورا دن پھر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایسا بیزی گزرتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا تو ابھی جائنا یہاں میں سوچ رہی تھی بچوں کو آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے دینا چاہیے منگو جوز اور بنانا جوز پی پی کے بچے تنگ آ چکے ہیں تو میں نے سوچا لسی بناتے ہیں گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بارشوں کا بھی بہت زیادہ امکان ہے تو ابھی یہاں پہ بچوں کو لسی دے دوں گی اور ساتھ میں جو ہے میں ڈیسائٹ کر رہی تھی کہ آج شام میں کیا پہننا ہے بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ممہ آج نانی کے گھر جا رہے ہیں تو ہم نے عید کے فرز جو ہے وہ ڈریس پہنے تھے وہ ہی آپ جو ہے نا ریڈی کر دیں تو میں نے کہا چلو ڈیسائٹ کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں پر اس سے پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں سے شامی کباب کی ریسپی بھی شیئر کر لوں تاکہ یہ شامی کباب آپ نے بنتے رہیں گے اور ساتھ میں جو ہے نا میں جو ہے جو بھی شام کی دعوت کی تیاری ہے وہ بھی میں کرتی رہوں گی اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے بیف لے لیا تھا اور زیادہ سی باتیں جب قربانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں شامی کباب بنا کے رکھتی ہیں بکرہ ایت کے گوش کے شامی کباب کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اس سے اگری کرے ہوں گے کیونکہ نورملی بیس پہ اگر ہم شامی کباب بناتے ہیں تو وہ ایک لیمٹ سے بنتا ہے لیکن جب بکرہ ایت پہ ہم لوگ بناتے ہیں شامی کباب تو پھر جتنا مرضی چاہے کھانے کا دل کرے جتنے بھی کھائے تو آرام سے کھا سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس چیز کو اگری کریں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے دال ڈال دی تھی اسے میں نے جو ہے نا بھگو کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے پھر اس میں میں نے سابت گرم مسالہ ڈالا ساتھ میں لونگی مرچے میں نے ایٹ کی ہیں پیاز میں نے ڈالی ہے جنجرگارلی کا پیسٹ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک میں نے اس میں ڈالا ہے سابت گرم مسالے میں جائے گا کالی مرچ اور لونگ جائے گی ایک بڑی لائچی جائے گی دال چینے جائے گی تھوڑا سا زیرہ جائے گا تو وہ آپ اپنے گوش کے حساب سے قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں ایک کلو اگر آپ بیف لے رہو نا تو اس میں ایک کپ چینے کی ڈال جائے گی یہاں میں نے ڈال تھوڑی سی زیادہ لی تھی کیونکہ بچے جو ہیں نا آپ لوگ کو پتہ ہے بیف بالکل بھی نہیں کھاتے نا تو میں نے چھوڑا تھوڑی سی ڈال میں بڑھا لیتی ہوں تو وہ شوک سے شامی کباب وغیرہ کھا لیں گے اور اس کے بعد جو ہیں میں نے کباب چڑھا دیئے تھے ساتھ میں اس کا جو پر سے جو ہرا مسالہ ڈلتا ہے جس میں پیاز ہو گئی ہری مرچے ہو گئی اور ہرا دھنیا ہو گیا اس کو بھی جو ہے نا اس چوپر میں پیس لوں گی یہ چوپر سے جو ہے نا میری زندگی آسان ہو گئی ہے تو کوئی بھی چیز میں چوب کرنی ہوتی ہے ایوین کہ مجھے اوملیٹ بھی بنانا ہوتا ہے نا تو پیاز، چھوڑے، ہری مرچے، دھنیا ڈال کے ساتھ میں انڈا بھی اس میں ڈال کے جو ہے نا اس کو میں پھینٹ لیتی ہوں اس میں تو اچھے سے جو ہے نا ہمارا اوملیٹ کا بیٹر تیار ہو جاتا ہے تو الگ سے کوئی جو ہے نا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پہلے چوب کروں پھر یہ کہ سائی چیزیں ڈال کے نا میں اسے چوب کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ جو ہے یہ بھی چوب ہو گیا تھا اور اتنا فائن اس میں چوب ہوتا ہے نا تو جب تک یہ میرا ساتھ دے رہا ہے تو میرے لیے بہت زیادہ آسان ہی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا اب اسے بھی میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا تھا شامی کباب بھی میرے ہو گئے تھے کپڑے بھی میرے پریس ہو گئے تھے اچھا میں جو نا میں کیا کرتی ہوں میں اس طرح سے جس میں میں نے کباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اسی میں جو ہے نا میں اسی طرح سے ڈنڈا کنڈا جو ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے نا زیادہ تر یا تو سل پہ کباب پیچھتے ہیں یا پھر جو ہے نا اس طرح سے ہم لوگ پیچھتے ہیں تو ہزبن کا یہ فیوریٹ کام ہوتا ہے لیکن ابھی ہزبن کو دیر ہو گئی تھی شاپ سے آنے میں تو میں نے سوچا کیوں نہ بس جلدی ہل دی سے جائنا میں ہی پیس لوں اچھا آپ لوگ بھی یہ سوچوں گے عید کے تیسے دن شاپ کھلی ہے تو ہزبن کا یہ ہے کہ ان کا جس طرح کا کام تو انہیں ہاف ڈے کے لیے عید کے تیسے دن بھی تھوڑے دیر کے لیے شاپ کھولنی پڑتی ہے تو اینیویز یہ ٹوپک انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے سارا ہارا مسالہ اس میں ڈال دیا تھا اور انڈا ڈال کے نا تو اس کی میں نے کباب بنا لیے تھے پھر میں نے بچوں کو اسی طریقے سے کباب دی دی تھے کہ بس بچے جو ہے نا ایسا کھا لیں کسی کو بریٹس کے ساتھ کھانا تھا کسی کو وائٹ رائز کے ساتھ کھانا تھا تو میں نے کہا چلو جس کو جس چیز سے بھی انجوائے کرنا ہے وہ انجوائے کرو اور پھر شام میں تو ایسی دعوتیں کھانے کھانا ہے تو تین دن ہو گئے ماشاءاللہ سے بس یہ کہ اب جو ہے بچے کہے رہے ممہ آپ پلیز جو ہے نا آپ کوئی دال وغیرہ بنا لیں اب جو ہے نا گوش کھا کھا کے نا میں نے کہا تم لوگ تو گوش کھاتے ہی نہیں ہو گوش تو ہمیں ہی کھانا پڑتے ہیں تو تم لوگ کیوں بیدار ہو گئے ہم صرف دیکھ دیکھ کے بیدار ہو گئے آپ بس کوئی دال وغیرہ کی ریسیپی شیئر بنائیں اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے امی کے گھر پہ اور یہاں پہ امی ہماری بیٹھویں تھی سارے بھائی میرے بیٹھے ہوئے تھے تو بس تھوڑی سی گیترنگ وغیرہ لگ رہی تھی پھر کھانا وغیرہ لگیا تھا اور یہ میری بھتی جی ہے ماشاءاللہ سے تو ہمارا جو ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کے اببو تو ہمارے ہے نہیں بڑے بھائی کے گھر پہ ہماری دعویٰ تو کر آتی ہے می سب بھائی سب وہیں پہ جمع ہوتے ہیں تو یہ ہماری عید کی روٹین اور گیترنگ جو ہے ہماری اس طرح سے لگتی ہے اور اپنے لوگ نے میٹ ہی عید پہ بھی دیکھا ہوگا تو وہ بھی میں نے آپ لوگ کو شیئر کیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا ابھی آپ لوگ اسے شیئر بھی کرنے ہیں میں نے کس طرح سے اپنے ڈریسز سلوائیں پلین سوٹ کیسی ڈیزائننگ کروائیے بار بار میں آپ لوگ کو بولتی ہوں لیکن شیئر کرنا بھول جاتی ہے انشاءاللہ بیت کی تیاری سید کی دعوت اسے فارق ہو جاؤں تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اچھا یہاں پہ بھائی نے بھائی نے بنایا تھا پلاو میرا فیوریٹ اور ساتھ میں جو ہے نا مٹن کڑھائی بنائی تھی اور زردہ تھا تو بریانی اور زردہ کمبینیشن تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے نا اچھا جی یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ دعوت انجوائی کی اور جو ہے نا تھوڑا تھوڑا لیمیٹ سے کھایا کیونکہ گوش جو ہے بھوزادہ کھانے میں آرہا ہے تو اس لیے نا میں ان کا تھوڑا حلقات رکھتے ورنہ طبیعت تو ہماری خراب ہو نہیں ہمارا پیٹھے تو ہم نہیں اس کا خیال رکھنے کوئی دوسرا تھوڑی نہ ہمارا خیال رکھے گا تو اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے میں نے بچوں کو چھوڑا گھر پہ اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں جاؤں اور جا کے نا گولا گندہ وغیرہ کھاؤ تو میرا بڑی کوئی دل کر رہا تھا تو حضرت نے کہا چلو چلتے ہیں اور گولا گندہ کھا کے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اکثر گرمیوں میں آتے ہیں اور یہ بہت مزے کا ملتا ہے یہاں پہ بہت اس کا فلیور زبرزہ سے تو ہم لوگ نے اسے انجوائی کیا ہزبینڈ نے اور میں نے اور ہزبینڈ اور میں ہم دونوں یہ آرام سے کھاتے ہیں ایوین کہ اس میں بج بھی جاتا ہے اتنا کوئی بڑا ہوتا ہے تو خیر آج کا جو ویلوگ ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا آئی ہوپا آپ لوگ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکراب کر لیے گا اللہ حافظ